اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دو جون بروز جمرات ہم بات کریں گے جہانگیر ترین کی بھی باری آگئی ہے اور جہانگیر ترین کو نہ ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے کچھ ملا ہے اور دوسری طرف ان کے خلاف جو تین کیسے سیفہ یہ کہ اس کا بھی جو ہے وہ سارے کا سارا کٹا چھٹا کھل گیا ہے ریپورٹ سپریم کورا پاکستان میں جمع ہو گئی ہے اور محلت ختم ہو گئی ہے جہانگیر ترین کی کیونکہ عدالت سپریم کورا پاکستان پوچھنے جا رہی ہے کہ ان کیسز میں کیا ہوا ہے زمانتوں کا کیا ہوا ہے اور سارے معاملات جو عمران خان کو برا بھلا کہتے تھے اب دیکھتے ہیں کہ ان کو موجود ایف ایئے کیسے بچاتی ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج شانگلہ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے جو ایک بڑا جلسہ تھا اس جلسے سے خطاب کیا ہے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین آج پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش بھی ہوئے تھے حفاظتی زمانت کے لیے عدالت نے تین ہفتوں کے لیے زمانت منظور کیا ہے اور مزید چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو مزید زمانت چاہیے ہوگی تو دوبارہ درخواست دے کے ایکسٹینڈ کروا لی جئے گا تین ہفتوں کے لیے حفاظتی زمانت عدالت نے منظور کر لی اس کے بعد شانگلہ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے ایک تو جو اگلا لاحمل ہے اس کا بھی اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بھی آج اعلان کیا ہے دوسرا آج پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین نگاہ کے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تاریخ اس کردار کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک پچھتر سال قبل ایک نارے پر بنا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دین کا راز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے صرف پتھر کے بد کی پوجہ شرک نہیں پیسے کے بد کی پوجہ بھی شرک ہے عمران خان نے کہا کہ جھوٹ بولنے والے کی پوجہ شرک ہے کیونکہ خوف قوم کو غلام بنا دیتا ہے کبھی وہ انسان بڑا انسان نہیں بنتا جو سب سے پہلے خوف کے بد کو نہیں توڑتا انہوں نے کہا کہ قوم خوف کے بد کو نہیں توڑتی جو قوم خوف کے بد کو نہیں توڑتی وہ غلام بن جاتی ہے میں آج پاکستان کی حقیقی ازادی کی تحریک کیلئے آپ کے پاس آیا ہوں انہوں نے کہا کہ حقیقی ازادی یہ ہے جب قوم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے فیصلے کرتی ہے اور کسی اور ملک کے لیے فیصلے نہیں کرتی صرف اپنا سوچتی ہے ان کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے تیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جبکہ بھارت نے چند روز قبل پچیس روپے فی لیٹر کم قیمت کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک آزاد ملک کیسے فیصلے کرتا ہے اور ایک غلام ملک مجبور ہو جاتا ہے ایسے فیصلے کے لیے جس سے اس کے ملک کو نقصان پہنچتا ہے عمران خان نے کہا کہ بھارت نے روس سے تیس فیصد کم پر تیل خریدا ہماری حکومت بھی روس سے پیٹرول خریدنا چاہتی تھی لیکن سازش کے تحت ہماری حکومت چلی گئی اب یہ امریکہ کے غلاموں کی حکومت نے امریکہ سے ڈر کر روس سے تیس فیصد کم پر تیل نہیں خریدا ان کا کہنا تھا کہ نتیجے میں قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ پڑھنا شروع ہو گیا ہے جب ڈیزل تیل مہنگا ہوتا ہے تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے بھارت کی آزاد خارجہ پولیسی اس لیے وہ روس سے سستہ تیل خرید سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان سستہ تیل نہیں خرید سکتا کیونکہ امریکہ کے غلام اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے اور امریکہ کے حکم پر ہی آج یوکرائین کو یہ مالی امداد بھیج رہے ہیں لیکن اپنے ملک میں لوگ بھوکے مارے ہیں سابق وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کا ایک وفد اسرائیل گیا اس میں ایک پاکستان کا نوکر بھی ہے جو سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے یہ بھارت سے اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ کشمیریوں کے ظلم کو بھول گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری ملک کی خارجہ پولیسی یہ تھی کہ قائد آزم نے کہا تھا کہ پاکستان کب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں سے انصاف نہیں ہوتا یہ ہماری حکومت کا بھی نظریہ تھا لیکن امریکہ غلام حکومت بھارت اسرائیل اور امریکہ کا ایجنڈا لاغو کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ شہباشری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کشمیر پر بات نہیں کریں گے انہوں نے کہا تھا گندم خریدنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دوں گا جب سے یہ آئے ہیں آٹھا مہنگا ہی ہوتا جا رہا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس آزادی کی تحریک کا دوبارہ اعلان کرنے جا رہا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پرسوں لو اور دیر میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں امران خان نے کہا کہ میں اگلے لہعمل کا اعلان کروں گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرسو دیل میں ہونے والے جلسے سے اپنا اگلے لہعمل کا اعلان کروں گا ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے پرسوں اپنی تحریک کا اگلے لاحی عمل کا اعلان کریں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمین ہیں ان کی طرف سے یہ آج یہ بات کی گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک لونگ مارچ اور احتجاجی جو سیاست ہے اس کا اعلان کیا تھا وہ چیزیں بڑی کلیر ہوتی جا رہی ہیں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے بڑھنے چاہیے اور تاکہ اگر ہم نے اس قوم کو اس امپورٹڈ حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو آج بھی آٹھ روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کی گئی ہے جتنی بجلی لوڈ شیڈنگ یہ ہے کہ لاہور کے موڈل ڈان کے علاقے میں جہاں ان کا گھر ہے وہاں پر ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد لائٹ جا رہی ہے اور مہنگائی یہ بڑھاتے جا رہے ہیں کہ آٹھ روپے سیدھا سیدھا آٹھ روپے پر یونٹ انہوں نے بجلی ہے وہ مہنگی کر دی ہے غریب عوام کے لیے انہوں نے جینہ محال کر دی ہے غریب عوام کے کھانے کے لیے آئل مہنگا کر دیا ہے مرگی انہوں نے مہنگی کر دی ہے سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں کوئی چیز ایسی ہے نہیں مارکیٹ میں خریدنے والی اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب حالات اس طرح یہ لے کر جائیں گے کہ لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا تو پھر حالات کنٹرول نہیں ہوتے اور پھر یہ ساری چیزیں اگر ہم آئین نظام عدلیہ اور ادارے یہ سارے کچھ بچا کے بیٹھے رہیں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا خدا کے لیے اپنی زید اور آنا چھوڑ کر صرف اور صرف پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کے لیے بڑے فیصلے کریں دوسری طرح آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورا پاکستان نے سوہو موٹو لیا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب نے یہ خط لکھا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت یہ اپنے جو خلاف کیسز ہیں جو حکومتی شخصیات ہیں وہ اپنے خلاف کیسز میں نہ صرف مداخلت کر رہے ہیں بلکہ ان کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں اس کی مثال فی اے شہباز شریف کے کیسز میں انویسٹیگیشن آفیسر کی اور پروسیکیوٹر کی تبدیلی ہے اور آج نیب نے جو مریم نواز کے کیس میں اپنے ہاتھ بندے ہونے کا عدالت کے سامنے رونا رویا ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں برجیس طاہر پاکستان مسلم لی قنون کے سینئر رہنماء ہیں انہوں نے درخواست دیر کی تھی ان احتساب عدالت لاہور میں اور یہ زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست تھی جو انہوں نے کل واپس لے لی ہے کہ ان کو گرفتاری کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے اب آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کے پھر مکمکہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ملزم جا کے کہہ جی کہ اب مجھے گرفتاری کا خطرہ نہیں ہے اب میں یہ زمانت واپس لینا چاہتا ہوں میں اس کو مزید نہیں چلانا چاہتا تو یہی مکمکہ ہے اور یہی اینڈ آر او ہے بہرحال جہاں پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے شلاف کیسز کے معاملات تھے تو وہ ریپورٹ بھی تھی اور عدالت نے ڈی جی ایف ای اے کو اور باقی جو افسران ہیں ان کو کال ذاتی حصیت میں طلب کیا ہوا ہے وہیں پہ عدالت نے کہا تھا کہ جو باقی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے کیسز کی بھی تفصیل دیں اس میں بیسیکلی ایف ای اے ڈنڈی مارا رہا تھا اور جہانگیر ترین اور علی ترین کو بچا رہا تھا لیکن اب ان کا بچنا مشکل ہو گیا کیونکہ سپریم کو نے کہا کہ باقیوں کی بھی ریپورٹ دیں وہ ریپورٹ آج عدالت میں جمع ہو گئی ہے اب جہانگیر ترین کی بھی باری آ گئی ہے ایف ای اے نے اپنے جواب میں کب بتایا ہے سپریم کڑا پاکستان کو کہ جہانگیر ترین کے خلاف شگر ملز میں خرد برد کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں ایک کیس میں چار اشاریہ تین ارب اور دوسرے میں دو اشاریہ دو ارب روپے کی خرد برد کا الزام ہے جہانگیر ترین اور علی ترین سمیت دیگر افراد کیسز میں ملزمان ہے جبکہ جہانگیر ترین کے خلاف سرمایہ کاری میں بھی خرد برد کا کیس زیر تفتیش ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل تین کیس ہیں جہانگیر ترین کے خلاف دو ہیں چینی کے کاروبار میں جو منی لانڈنگ کے خرد برد کے اور ایک ہے سرمایہ کاری میں جو خرد برد کا کیس ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس وقت انہوں نے بلیک میل کیا اور جس طریقے سے یہ حکومت گرانے میں پیش پیش رہے اور لوٹے بنائے انہوں نے اور وہ وفاق میں بھی لوٹے بنے اور صوبے میں بھی لوٹے بنے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کا یہ آج کل آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتے کیونکہ جو لوٹا ہو جائے جو اپنے لوگوں کو بیچ دے وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا اور عوام اب بڑی باشعور ہو گئی ہے اب آپ اپنے مزارے اور اپنے مزدوروں کو تو اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن آپ عوام کو اب اکٹھا نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی درخواست بانتے واپس لے لی تھی ایف آئی اے نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ابھی فلحال ہم ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ کیسز پینڈنگ تھے اب ان کی رپورٹ سپریم کورڈا پاکستان میں جمع ہو گئی ہے سپریم کورڈ میں جو جمع ہوئی ہے اس پر آپ سپریم کورڈ نے کہا دی جی ایف آئی اے سے پوچھنا ہے کہ ہن جی ان کے خلاف جو تین کیسز ہیں وہ کیا بنا ان کا وہ کیوں نہیں آگے جا رہے کیوں نہیں ان پر کوئی فرد جرم لگ رہی کیوں نہیں ان کا آپ چلان جمع کروا رہے کتنے دن میں چلان جمع کروائیں گے جانگیر ترین کی زمانت کا کیا بنا اگر ان کے خلاف کافی میٹیریل موجود ہے تو آپ نے کوئی کینسلیشن آف بیل موو کی ہے آپ نے کیا کیا ہے کیا اب آپ نے ان کو کلین چیٹ دینی ہے کیونکہ جانگیر ترین اینڈ کمپنی نے جب ان کے ساتھ مک مکا کیا تھا اور لوٹے بننے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت پہلی چیز یہ تھی کہ ایف آئی اے کے ذریعے اپنے یہ تینوں کیسز کو کلیر کروائیں گے یہ مہدہ ہوا تھا اور اس مہدے کے وجہ سے ہی کیونکہ عمران خان یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے عمران خان کیسز ختم کرنے کو تیار نہیں تھے عمران خان نے شگر مافیا کے خلاف ایک تحقیق اور ایک انکوائری کروائی انکوائری میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ سارے کے سارے اس میں انوال ہیں اس وجہ سے عمران خان ماف کرنے کو تیار نہیں تھا پھر یہ شہباز شریف کے پاس گیا کہ آپ نے اپنے کیسز بھی ماف کرنے ہیں ہمارے بھی ماف کروا دیجئے گا لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا بھی ایک نظام ہے کس کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ نوٹس لے لے گی کس کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ آز خود نوٹس لے کر سارا پھر یہ شہباز شریف کے کیسز کا بتاتے رہے تو سپریم کورٹ نے کہا جی باقی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے کیسز کا تو بتائیں پھر ان کو جانگیر ترین اور علی ترین کے بارے میں بھی بتانا پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جانگیر ترین اور علی ترین سمیت دیگر افراد کیسز میں ملزمان ہیں جانگیر ترین کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں ایک کیس ہے تین اشاریہ تین عرب کی روپے کی خورت بر کے الزام ہے اور چینی سکینڈل پر بھی تحقیقات جاری ہیں تحریری جواب میں بتایا گیا کہ ایف ای ای نے ای او بی آئی کرپشن کیس میں بھی سمات کر رہا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف سولہ عرب روپے کی منی لانڈنے کا جو کیس ہے اس میں جو چلان جمع ہو گیا ہے مزید تفتیش جاری ہے چلان جمع ہونے کے بعد تفتیش کی ضرورت نہیں رہتی اور اس وجہ سے یہ چلان واپس لینا چاہتے تھے جو عدالت نے ان کو واپس نہیں کیا اور عدالت نے کہا کہ آپ زمنی چلان جمع کروا دیں تو کہتے ہیں جی کہ ان پر ابھی تک فرد جرم آئید نہیں ہوئی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ سلمان شہباز ملک مقصود اور تہر نکوی مفرور ہیں اور ان کے خلاف بطور مفرور چلان جمع کروایا گیا ہے یہ ایک بلیسنگ ہے کہ سپریم کورا پاکستان اس معاملے پر نوٹس لیا اور اس بنیاد پر جانگیر ترین اور یہ بڑے بڑے آپ پکڑے گئے ہیں اور ان کو معافی نہیں ملے گی اور ان کے کیسز واپس نہیں ہوں گے اور ان کو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا اور انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے کیسز کی تفتیش ہوگی اللہ ہمارے ملک پر احمد کرے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات